تو دوستو یہاں پہ ایٹی آئی کا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ آ چکا ہے جیسے کی ایڈمیسن جو ہم نے کرا تھا فرسٹ میں سیکنڈ میں چوائس کرا تھا تھرڈ میں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو ٹریڈ جو ملا ہے اس کو فریج کرنا چاہتے ہیں یا سیکنڈ چانس لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایٹی آئی کے سائٹ پہ جانا ہے ایٹی آئی کے سائٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن نمبر اور پاسورڈ یہاں پہ ڈال دینا ہے اور سیکیورٹی پین میں تو آپ کو یہ پتہ کر گئے یہ سب کچھ کر کے سائن ان کر دینا ہے سائن ان کر جو کریے گا تو یہ تھرڈ سٹیپ ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ ٹریڈ کو فکس کرنا ہے فریج کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو یہاں پہ موائل نمبر پہ ایک اوٹی پی جائے گا اوٹی پی جانے کے بعد وہ اوٹی پی یہاں پہ ڈال دینا ہے اوٹی پی ڈالنے کے بعد اس پہ لاؤگنگ پہ کلک کرنا ہے اگر لاؤگنگ پہ اگر آپ بھول چکے ہیں پاسورڈ تو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں آئے گی تو اس کو ہم فٹا فٹ لاؤگنگ کر لیتے ہیں فٹا فٹ لاؤگنگ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے جو آیا ہوگا آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ ہم نے اسی طریقے سے یہاں پہ بھرا تھا کنڈیڈٹ پروفائل ایویلبل چواہیس اور سیٹ اللہ میند جیسے ایڈٹک کا نیسان آگیا تو اب یہاں پہ یہ دیکھئے آپ کا جو ریجلٹ ہے اللہ میند ریجلٹ وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو ریجلٹ دے دیا گیا ہے سی لیٹر اللہ میند ریجلٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ سی بھی رمن میں ریفیجرےٹر اس طریقے سے یہاں پہ سو جائے گا ncbt میں 10th rank پہ اور آپ کا یہ جو rank ہے اتنا آیا ہوا ہے allotment category journal ہے both male اور female دونوں کے لئے یہ seat available ہے submit جو آپ کا یہ ہے آپ کو confirm کرنا ہے کہ آپ کو freeze کرنا ہے freeze کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک seat book ہو جائے گا اور اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو یہ trade نہیں پسند ہے آپ کو اور کوئی trade چاہیے تو آپ second round کا بھی wait کر سکتے ہیں اور second round کے لئے apply کر سکتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ first round کے first جو ہے freeze کے لئے اس کے بعد آپ کوئی بھی upgrade نہیں کر سکتے ہیں second round جو ہے یہ والا اس میں بھی اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے بس password ڈالیے اور آگے بڑھئے تو ہمیں یہ پسند ہے جس بھائی کو تو ہم اس کو first والے پہ کیا کریں گے click کر کے اور اس کو کریں گے freeze freeze کرنے کے بعد یہ ہمارا allow upgrade کرنے کے لئے permission نہیں دے گا تو آپ یہ اچھی طرح سے choice کر لیں کہ ہمیں کیا پسند ہے یا نہیں اگر ITI میں پسند ہو تب ہی کریں without پسند کے نہ کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھی بات ہو جائے گے تو یہاں پہ ہم نے freeze کر دیا freeze کرنے کا دیکھیں 4 ستم بد ہو جائے باعث اتنے بجے یہاں پہ کر دیا IP address سب کچھ یہاں پہ ایک طرح سے so کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو گلتی سے ہو جاتا ہے یا آپ کا mood change ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ جا کے اور خود بھی cancel کر سکتے ہیں کہ 4 ستمبر خود cancel کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک اور chance مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی طرح کہ سمجھ بوجھ کے یہ کام کریں اس کے بعد download seat allotment یہ آپ کو ITI میں جمع کرانا پڑے گا download professional allotment letter جو ہے یہ آپ کو وہاں پہ جمع کرانا پڑے گا تو اس کو آپ download کر لیں download کر کے print کر کے آپ یہاں پہ بہت ساری ایسے document ہے جو آپ سے مانگا جاتا ہے تو سارا document آپ ابھی سے رکھنا چالو کر دیں تاکہ آپ کو وہاں پہ جانے کے بعد کوئی بھی دیکھت نہیں آنی چاہیے تو اس کو یہاں پہ ہم save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ سارا document ہمیں رکھ لینا ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں fees seat کا وہ ہے fees ہے جو کہ آپ کو ابھی options نہیں آرہا ہے ہاں تبن کے اس پہ نہیں آرہا ہے تو یہ جب یہ آپ کا confirm ہو جائے گا seat یہاں پہ book ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو fees جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ pay pay کرنا پڑے گا تو یہ سارا چیز ہو گیا اب جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں کہ جیسے seat allotment result جو ہے وہ کس طریقے سے dashboard میں جائیں گے dashboard میں جانے کے بعد seat allotment allocations result یہاں پہ دیکھیں تین step complete ہو گیا view seat allotment result complete ہم نے وہاں پہ freeze بھی کر دیا اس کے بعد provisional seat allotment letter بھی کر لیا اب یہاں پہ تو fees جو ہے وہ یہاں پہ incomplete ہے یہ کب complete ہوگا جب وہاں سے step during جو وہاں پہ ہو جائے گا تو یہاں پہ complete ہو جائے گا اگر آپ نے cancel نہیں کیا seat کا تو آپ یہاں پہ accept ہو جائے گا تو اس کے بعد fees payment یہاں پہ کر دینا ہے ایک یہ fees payment جب آپ نے form بھرا ہوگا تب یہ 200 روپے کا payment کیا ہوگا اس کے بعد print lock choice print document verification letter ہو گیا یہ سارا چیز ہمارا یہاں پہ clear ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ seat بھی confirm کر دی اس کے لاؤک آؤٹ تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ form بھرایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی چل گیا اگر نہیں پتہ چلا ہے تو first part دیکھ لیجئے second part دیکھ لیجئے اب یہ تیسرا part ہے تیسرے part میں ہمیں کیا کرنا ہے seat کو choice کو confirm کرنا ہے مطبع seat کو فریج کر دینا ہے تاکہ آپ کا confirm ہو جا idea کی طرف سے کہ آپ یہی choice کرنا یہی trade کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا پسند آئے تب ہی کریے گا میں بھاروار بول رہا ہوں کیونکہ اگر پسند نہ ہو تو پلیز مت کریے اس سے اچھا بائیک کی دکان میں لگ جائے ہو جیادہ best رہے گا تو اگر آپ کے لیے پسند کا ہے آپ کا interest ہے تو وہ کام کریے اور پھر جب یہ سارا چیچ پیمنٹ جب وہاں پہ seat آپ کے لیے reserve ہو جائے گا تو آپ کو فیس کے لیے یہاں پہ apply فیس کے لیے options آ جائے گا تو وہ فیس آپ کو بھر دینا ہے 1900 یا something کچھ الگ الگ trade کا الگ price ہوگا وہ بھرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا see آپ کا iti madmission ہو چکا ہوگا تو آپ کو مبارک ہو اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز یار ویڈیو کو like کر دینا اچھ سبسکرائب کر دو دوستو کے ساتھ سیئر کر ہو سکتا ہے ویڈیو لیٹ ہو پر یہ ہے informative ویڈیو ہے اور اسی طریقے سے انفرومیشن کے لیے اس چینل کو بنے رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دن